اسلام علیکم ایوریون آج میں بنا رہی ہوں چلی چکن یہ چلی چکن آپ چینیز رائز یا پلین رائز کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور اس کے اندر آپ اپنی پسند کی بھی ویجیٹیبل ایٹس کر سکتے ہیں تو چلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم اس کو کس طرح بنائیں گے تو چلی چکن بنانے کے لیے ہمیں چاہیے یہ ونہ نا ہاف پونٹ چکن ہے جس کو میں نے کیوب کی شکل میں کٹ لیا ہے اور دو ہری پیاز ہے جس کو میں نے چواپ کر لیا ہے اور یہ تھری ڈرائے چیلی ہے آپ گول سابت میرچ بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہ ہاف ٹی سپون نمک ہے اور تین گارلک کے کلاؤز ہیں جن کو میں نے منس کر لیا ہے اور دو یہ شملا میرچیں ہیں میں یلو کلر کی یوز کر رہی ہوں آپ کو اسی بھی کلر کی استعمال کر سکتے ہیں شملا میرچ اور یہ تھری ٹی بل سپون ٹومیٹو پیوری ہے اور ہاف ٹی سپون کالی میرچ ہے اور تھری ہری میرچیں ہیں لال کلر کی جن کو میں نے سلائس کر لیا ہے اور ایک انڈا ہے جس کو میں نے ہلکا سا پھینٹ لیا ہے اور فور ٹی بل سپون سویا سوس ہے اور ٹو نہا ہاف ٹی بل سپون آئل اور ایک کپ پانی چاہیے اور تھری فورت کپ میدہ اور اب شروع کرتے ہیں اب ایک باول کے اندر ہم چکن ڈالیں گے کالی مرچ ڈالیں گے اور نمک ڈالیں گے اب ہم اس کو اچھی طرح میکس کریں گے اب اس کے اندر ہم انڈا ڈالیں گے اور اس کو ہم اچھی طرح میکس کریں گے اور پھر ہم اس کو تقریباً آدھے گھنٹے کیلئے رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح میرینٹ ہو جائے اب ہم آئل کو گرم کر کے اس کے اندر ہم چکن کو فرائے کریں گے اس وقت تک فرائے کریں گے جب یہ گولڈن براؤن ہو جائے پھر ہم اس کو نکال لیں گے اب ہم پین کے اندر آئل ڈالیں گے اور اس کے اندر ہم یہ شملہ مرچ ڈال کر اس کو تیز آج پہ فرائے کریں گے اور تھوڑی سی نمک اور کالی مرچ بھی ڈالیں گے اور پھر ہم اس کو نکال لیں گے اب اسی پین کے اندر ہم لسن ڈالیں گے اور تھوڑا سا آئل ڈالیں گے اور اس کو فرائے کریں گے اور پھر ہم اس کے اندر یہ جو ہماری ڈرائی چیلی ہیں یہ ڈال کے تھوڑا سا فرائے کریں گے ہمیں گارلک کو جلانا نہیں ہے بس ہلکا سا فرائے کرنا ہے اس کو اب اس کے اندر ہم یہ جو ہمارا سویا سوا سے یہ ڈالیں گے اور اس کے اندر جو یہ ہماری ٹومیٹو پیوری ہے یہ ڈالیں گے اور اس کے اندر یہ جو ہماری ڈرائی چیلی ہے یہ ڈالیں گے اور یہ جو ہماری ریڈ فریش چیلی ہے یہ ڈالیں گے اور اس کے اندر 1 کپ پانی ڈالیں گے ہم اور اس کو تھوڑا سا پکائیں گے ہم اور اس کے اندر ہم 1 فور تی سپون چینی ڈالیں گے اب اس کے اندر ہم ہاف تی سپون کان فر آور ڈالیں گے جس کو ہم نے پانی کے ساتھ گھول لیا تھا اور اب ہم اس کو تھوڑا سا پکائیں گے کہ یہ ٹھیک ہو جائے ہمارا ٹھیک ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر یہ ہماری جو ہری پیاز ہے کا ٹی وی یہ ڈالیں گے اور شیملا میرا جی ڈالیں گے اور یہ جو ہماری فرائی چکن ہے یہ اس میں ڈالیں گے ہم تھوڑا سا ٹوس کریں گے اس کو بس ہم اور پھر بس ہم اس کو نکال لیں گے سو یہ ہمارا چلی چکن ریڈی ہے اب ہم اس کو نکال کر سرف کریں گے سو یہ ہمارا مزیدار کسیم کا چلی چکن ریڈی ہے آپ لوگ اس کو بنائیے گا اور انجوائے کریے گا پھر ملتے ہیں اللہ حافظ